پیارے بچوں اور کٹس بندن شنہ کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہانم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے سبحان اللہ صلوح الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین رمضان شریف کے ماہ مبارک کو حدیث پاک میں تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن تمام لمحے سب سے بہتر اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے سبحان اللہ صلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا اسلامی کیلنڈر میں رمضان شریف نوہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے روز رکھنے کا حبم قرآن میں آیا ہے شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے قرآن کے مطابق اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے سبحان اللہ صلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا پیارے بچوں اور کٹس پر دین چینل کے ناظرین روزہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں سوم کہتے ہیں روزہ کو جسم کی زکاة کہا گیا ہے سبحان اللہ صلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا پیارے بچوں اور کٹس پر دین چل کے ناظرین اللہ کریم کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان شیب سے بابر کر مہینے سے نوازہ ہے یہ مہینہ عبادت کا ہے یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے تو اس مہینے کی قدر کریں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں سلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا پیارے بچوں آپ سے ایک انفرمیشن شیئر کرتا ہوں وہ انفرمیشن یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی اپنی زندگی میں نو رمضان شریف کے روزے رکھے اور ایک حچ کیا سبحان اللہ سلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا